ایک راجہ تھا، وہ جب بھی مندر جاتا تو دو بھکھاری اس کے دائیں اور بائیں بیٹھا کرتے تھے دائیں طرف والا کہتا، ہے ایشور، تُو نے راجہ کو بہت کچھ دیا ہے، مجھے بھی دے دے تو بائیں طرف والا کہتا، اے راجہ، ایشور نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے بھی کچھ دے دے دائیں طرف والا بھکھاری بائیں طرف والے سے کہتا، ایشور سے مانگ وہ سب کی سننے والا ہے بائیں طرف والا جواب دیتا، چھپ کر مورک ایک دن راجہ نے اپنے منتری کو بلائیا اور کہا کہ مندر میں دائیں طرف جو بھکاری بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ ایشور سے مانگتا ہے تو اوشش ایشور اس کی سنے گا لیکن جو بائیں طرف بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے ہی مانگ کرتا رہتا ہے تو تم ایسا کرو کہ ایک بڑے سے برطن میں کھیر بھر کے اس میں سون مدرہ ڈال دو اور وہ اس کو دے آؤ منتری نے ایسا ہی کیا اب وہ بھکاری مزے سے کھیر کھاتے کھاتے دوسرے بھکاری کو چڑھاتا ہوا بولا بڑا آیا ایشور دے گا یہ دیکھ راجہ سے مانگا مل گیا نا کھاتے کھاتے جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے بچی ہوئی کھیر کا برطن اس دوسرے بھکاری کو دے دیا اور کہا لے پکڑ تو بھی کھالے اگلے دن جب راجہ آیا تو دیکھا کہ بائیں طرف والا بھکاری تو آج بھی ویسے ہی بیٹھا ہے لیکن دائیں طرف والا غائب ہے راجہ نے چونک کر اس سے پوچھا کیا ت سوادسٹ کھیر تھی میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائی راجہ بولا پھر بھکاری نے کہا پھر جب میرا پیٹ بھر گیا تو وہ جو دوسرا بھکاری یہاں بیٹھتا ہے میں نے اس کو دیکھ کر کہا مورخ ہمیشہ کہتا رہتا ہے ایشور دے گا ایشور دے گا لے راجہ مسکرا کر بولا اوش یہی ایشور نے اسے دے ہی دیا گائز کہانی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا